بسم اللہ الرحمن الرحیم دیمانڈ بتا رہے ہیں مزید اس میں کمی بیشی ہو جائے گی سٹارٹ میں آپ کو چھوٹا بچڑا دکھایا اب آگے چل کے آپ کو خوبصورت اور زبردست چیزیں بھی دکھائیں گے پیور چولستانی بھارے بچڑے بھی دکھائیں گے تو جو جو منڈی کی روٹین ہے وہ آپ سے شیئر کرتے جائیں گے یہ جی ایک لاکھ پانچ ہزار فائنل دیمانڈ ہے کھیرہ بچڑا ہے چار من پلس گوشت کا وزن کہہ رہے ہیں یہ جو بڑا بچڑا آپ کو دکھا رہے ہیں جناب چار من پلس گوشت کا وزن کہہ رہے ہیں وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے اور ایک لاکھ پانچ ہزار فائنل دیمانڈ ہے میں میکسیمم کوشش کروں گا آپ کو فائنل دیمانڈز بتاتا جاؤں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے کہ یہ فائنل دیمانڈ کتنی ہے اور کتنے میں یہ بچڑے بن جائیں گے پیار دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے ملے اور میری حوصلہ افضائی ہوتی رہے پیار دوستو جس طرح میں نے آپ کے کہا کہ سٹارٹ میں چھوٹے بچڑے دکھائے سستے اب یہ جو کھیرہ بچڑا ہے ساڑھے چار لاکھ اس کی دیمانڈ کر رہے ہیں اور بھائی کہہ رہے ہیں یہ فائنل دیمانڈ ہے اگر اس میں گنجائش پیدا ہوگی تو وہ کر لیں گے لیکن مزید بات چیت کرنے سے ہوتا ہے ساڑھے چار لاکھ اس کی دیمانڈ کی جاری ہے فائنل دیمانڈ جانور خوبصورت اور بھاری ہے اس کا وزن کا آئیڈیا ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ ساڑھے چھے من پلس میٹ ویٹ ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں ہمیشہ کی طرح مقتصر وقت میں زیادہ چیزیں میں نے آپ کو دکھانی ہے تاکہ آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور میری آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ بھی یہی رہی ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں پوری ویڈیو دیکھا کریں مختصر ویڈیو ہوتی ہے بہت اہم معلومات اس میں موجود ہوتی ہیں جناب یہ جن کے پاس پانچ بچڑے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار کے حساب سے فائنل دیمانڈ کر رہے ہیں اور چھے من گوشت کا وزن ہے پکے کھیرے اور دو دانت بچڑے اس میں کچھ موجود ہیں پانچ بچڑے ہیں جی انہوں نے جو انفرمیشن بتائی آپ کچھ ساتھ شیئر کی جارہی ہے ایک لاکھ اسی ہزار فائنل دیمانڈ کر رہے ہیں مزید اس میں جو کمی بیشی ہوگی جو گنجائش ہوگی وہ کر دی جائے گی بہرحال جی اس میں جو پیسے چھوڑنے کے ہوں گے وہ چھوڑ دی جائیں گے وزن میں اچھے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے جنور ہیں چولستانی اور سائیوال میں اور یہ ایک لاکھ اسی ہزار دیمانڈ ہے پیارے دوستو ہمارا ویڈس ایپ کا نمبر آپ کو سکرین پر دیا جارہا ہے آپ خریداری کرنا چاہیں کنڈے پر تول کر خریداری کرنا چاہیں اس ہفتے کا جو ریٹ رہا وہ دو سو ستر سے دو سو اسی روپے تک ہماری کنڈے پر تول پر خریداری ہوئی دو سو بہتر تیہتر پچھتر تک اسی تک اس طرح کا ریٹ رہا یہ چند سیکنڈ میں جو میں آپ کو جانور دکھانے جا رہا ہوں یہ ہمارے پاس کراچی سے جو بھائی آئے ہیں انہوں نے جانور خریدی ہیں اور وہ آپ کو دکھا رہے ہیں ان کی پرچیزنگ پیر دوستو یہ کنڈے پر تول کر خریدے گئے جانور ہیں خوشک جانور مکمل گرنٹی کے ساتھ اور ایسے بھائی جو ہمارے پاس بار بار آتے ہیں اور وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں جی تاثرات لینے ہم وہ ٹائم نہیں مل سکا بھائی کو جانور لوڈ کروا کہ ان کو واپس بھی روانہ کرنا تھا کراچی کے لیے تو پیر دوستو یہ جانور آپ کو انتہائی مختصر میں دکھا وقت میں دکھا دیئے گئے اگر آپ بھی کنڈے پر تول کر خریداری کرنا چاہیں یا ویسے خریداری کرنا چاہیں یا کسی قسم کی معلومات لینا چاہیں تو آپ دیئے گئے نمبر پر برکت بھائی کے ساتھ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں آگے چل کے آپ کو یہ بچھڑا دکھاتے ہیں یہ بہت زبردست اور خوبصورت چیز ہے ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار ڈیمانڈ ہے دو لاکھ تیس ہزار فائنل ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں کھیرہ بچھڑا ہے سوہ چار منگوش کا وزن کہہ رہے ہیں وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے بار بار کہوں گا اور چھوٹا بچھڑا ہے لیکن خوبصورت چیز ہے خوبصورتی کے پیسے مانگ رہے ہیں یہ ناف جلر اس کا اوکی ہے چولستانی لال ابلک پرنٹ میں ماشاءاللہ یہ چیز ہے تو پیارے دوستو اب آگے چلتے ہیں آگے چل کے اور بھی زبردست اور خوبصورت چیزیں دکھائیں گے آخر میں میں آپ کو تھوڑے سستے اور کراس والے بچھڑے بھی دکھاؤں گا اور سائی وال والی لارڈ بھی دکھاؤں گا اس لئے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا جی آگے چلتے ہیں یہاں جی یہ بچھڑا دکھاتے ہیں آپ کو یہ جی تین لاکھ ڈیمانڈ ہے پکا کھیرہ بچھڑا ہے اور خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ ناف جھلر اس کا چیک کریں وہ وزنی بچھڑا ہے کراس ہے اس میں لیکن یہ جی تین لاکھ کا یہ کہہ رہے ہیں ریٹ بہت زیادہ مانگا انہوں نے جو مزید گنجیش ہوگی وہ ہو جائے گی بعض بھائی جو ہیں وہ فائنل ڈیمانڈ بتانے سے گریز کرتے ہیں نہیں بتاتے پیارے دوستو ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے کسی قسم کی خریداری کے لیے ہنڈر پٹسنٹ مکمل ایمانداری کے ساتھ آپ کی فیور کا جو ہے آپ کے ساتھ تعاون کیے جائے گا آپ کے ساتھ فیور دی جائے گی آپ کو مکمل جو ہے کسی بھی قسم سے دوکھے سے بچنے کے لیے اور کسی بھی قسم کی معلومات لینے کے لیے انفرمیشن لینے کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں امریکنگوی کے ساتھ آگے چلتے ہیں آگے چل کے جناب یہ چیز دکھاتے ہیں آپ کو دو لاکھ تیس ہزار فائنل ڈیمانڈ ہے کھیرہ بچڑا ہے بہت زبردست اور خوبصورت چیز ہے اب لگ بچڑا ہے ماشاءاللہ یہ اس کی فیس بیوٹی ہے جی اچھے سے دکھاؤں گا فائنل ڈیمانڈ انہیں کی ہے جو آپ کو بتا دی ہے کھیرہ ہے یہ دانتوں میں کھیرہ ہے دندہ نہیں ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست اور خوبصورت چیز ہے پیاری چیز ہے چاروں طرف سے آپ کو بچڑا دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر آگے چل کے آپ کو سائیوال والے بچڑے اور دوسرے بچڑے جو ہیں وہ میں آپ دکھاتا ہوں آپ کو جی ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں جی پیارے دوستو یہاں آپ کو یہ ہلکے سنگھ والا بچڑا سائیوال والا بھاری بچڑا ہے ناف جھلر اس کا بہت زبردست ہے ڈیٹھ لاکھ اس کی فائنل ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ پچاس ہزار فائنل ڈیمانڈ کھیرہ بچڑا ہے پانچ من پلس گوش کا وزن کہہ رہے ہیں وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے بیرال جی اس بابا جی کا بچڑا جی اکثر یہ بابا منڈی میں نظر آتے ہیں بھی ہیں چنوں سے بچڑا اچھا جی ان کے پاس بھاری بچڑا ہے اس کا دیالر چیک کریں ماشاءاللہ جی بیوٹیفول آگے چلتے ہیں یہاں آپ کو اس بھاری بچڑا دکھاتے ہیں جناب یہ بھی ڈیمانڈ دو لاکھ ساٹھ ہزار کی ہے لیکن یہ فائنل ایک لاکھ سوری ڈیمانڈ ان کی دو لاکھ تیس ہزار ہے اور فائنل ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈیمانڈ ہے تو کھیرہ بچڑا ہے پانچ من گوش کا وزن کہہ رہے ہیں وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے ساتھ میں یہ ضرور کہتا ہوتا ہوں بیک سائٹ سے دکھا ہے اب اس سائٹ سے بھی آپ کو بچڑا دکھائیں چاروں طرف سے بچڑا دکھانا ہوتا جناب ناب جہدر اچھا ہے ہلکے اس کے سینگ بھی ہیں اور گردن والی سائٹ سے یہ بلیک جھال میں ہے آگے چلتے ہیں جی بے دوستو آگے بڑھ کے یہ کھیرہ بچڑا آپ کو دکھا رہے ہیں نوے ہزار فائنل ڈیمانڈ ہے کھیرہ بچڑا ہے ناب جہدر اس کا بھی اچھا ہے چاروں طرف سے آپ کو دکھائیں گے سائٹ وال چلستانی کراش میں یہ بچڑا ہے تقریبا تین منگوش کا وزن ہے آگے چلتے ہیں یہ جی کراش والا بچڑا آپ کو دکھاتے ہیں چھانوے ہزار اس کی ڈیمانڈ کریں یہ فائنل نہیں ہے یہ بھی کھیرہ ہی بچڑا ہے تقریبا پونہ تین منگوش کا وزن ہے آگے چلتے ہیں یہ والا بلیک بچڑا آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی کراش میں ہے ایک لاکھ دس ہزار ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے ساڑھے تین من سوہ تین من گوشت کا وزن بتا رہے ہیں سوہ تین سے ساڑھے تین من تک گوشت کا وزن ہے بہل دی تین من کنفرم ہے آگے چلتے ہیں اور اب آپ کو آخر میں ساہیوال کے بچڑے دکھاتے ہیں خوبصورت اور تیار چیزیں یہ جی کھیرے بچڑے ہیں ساڑھے تین من گوشت کا وزن بتا رہے ہیں پچاسی ہزار فائنل ڈیمانڈ ہے اور ساڑھے تین من گوشت کا وزن ہے کھیرے بچڑے ہیں دانتوں میں دو ہزار بائیس کے لیے مکمل تیار ہوں گے بچڑے آپ کو اچھے سے تسلی سے دکھائیں گے پچاسی ہزار فائنل ڈیمانڈ ہے لیکن بھائی کہہ رہے ہیں مزید بات چیت کرنے سے جو ہے وہ ریٹ میں کمی ممکن ہے ساڑھے تین من گوشت کا وزن بتا رہے ہیں وزن جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے پیرل جب اوورال ریٹ وزن بتا جاتا ہے پوری لارڈ کے حساب سے تو یہ ضروری نہیں کہ سارے بچڑے ہی ساڑھے تین من گوشت کے ہوں اس میں کم زیادہ موجود ہوتے ہیں چیزیں بہت زبردست ہیں ان کے پاس سارے بچڑے آپ کو تسلی سے دکھائیں گے ڈیٹیل سے تاکہ جو لارڈ والے جنور ہیں اس میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ ایک ایک جنور کو سائیڈ پر کر کے آپ کو دکھایا جائے اس طرف سے میں دوبارہ سے ایک بار پھر یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر بھی ابھی تک بھی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کر لیں تاکہ میری حوصلہ افضائی بھی ہو برکت دہائی کی بھی حوصلہ افضائی ہو اور کسی قسم کی رہنمائی لینا چاہیں پرچیزنگ کرنا چاہیں کنڈے پر تول کر خریداری مکمل ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں کی فیور جو ہے وہ ہمارے مشن ہوتا ہے زیادہ خریداری ہمارا مشن نہیں ہوتا بس تھوڑا کام کرنے سے آپ سترہ اور سیٹسفائیڈ ہوں آپ بھی سیٹسفائیڈ ہوں اپنے کام سے اور آپ کے پاس جو بھائی تشریف لاتے ہیں بار بار ان کو بھی سیٹسفیکشن دیتا کہ وہ بھی دوبارہ آپ کے پاس ہی آئیں پیدوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی